میں بہت عرصے سے دعائیں مانگ رہی ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میری دعا جلدی قبول ہو دعا کرنا جو ہے یہ ہمارا حق ہے مومن کا ہتھیار ہے مومن کے لئے یہی جائے بنا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیے اور اس چیز کو میں سمجھ لینا چاہیے کہ دعا جو ہے یہ اللہ سے مانگی جاتی ہے گرگڑا کے اور انتہائی آجزی کے ساتھ دعا کوئی آرڈر نہیں ہے یا اگر ہم نے کوئی خاص وظیفہ سیکھ لیا اور اس طریقے سے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو ہم کہیں کہ اللہ ہم نے مانگا اور اللہ نے کیوں نہیں دیا اللہ کی ہم مخلوق ہیں اور ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے مانگا اور ہمیں کیوں نہیں دیا وہ مالک ہے وہ جب چاہے اطا کرے جتنا چاہے اطا کرے یہ تو اس کی غفوری ہے اس کی رہیویت ہے کہ وہ ہماری دعاوں کو سنتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اطنے بندوں کو خالی لٹا ہوں اس بات پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری کوئی دعا رائے گا نہیں جاری اگر فوری ہمیں اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے تو یقیناً وہ اللہ کے پاس ہمارے لئے بہت خیر و برکت کے ساتھ محفوظ ہے وہ اور زیادہ بڑھا کے ہمیں دے گا ابھی ہمیں اس مقررہ وقت کا جو ہے وہ انتظار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ بابا قرآن میں کہتے ہیں کہ ان اللہ ما شابیرین اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے تو نبی کریم اور صحابہ اکرام جو ہیں ان کی جو حیات ہے اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو تھے صبر کا دامن کہیں نہیں جھوڑتے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چتنے وسائل تھے وہ سب استعمال کیے اور اس کے بعد پھر اللہ کے آگے وہ پوری رات جو ہے اللہ کے آگے گرگڑاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں دعائیں مانتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں اور دعا کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر دعا کی قبولیت کا یقین رکھنا اب ہم بدر کو دیکھتے ہیں اہد کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے عباد احضاب کو دیکھتے ہیں تو یہ مختلف دور آئے ہیں نا مسلمانوں پر مشقت بھی آئی ہے پریشانی بھی آئی ہے اور اروج بھی آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سارے رنگ ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دنوں کو پھیرتا ہوں اللہ دنوں کو ہم اپنے بندوں کے درمیان تبھی اروج دکھاتا ہے تبھی زوال دکھاتا ہے اب یہ نہیں ہے کہ سارے کا سارا اروج جو ہے وہ ہمارے ہی حصے ہو ساری زندگی ہم ازمائشوں سے بچے رہے تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ ہمارے سبر کو بھی ازمائیا جاتا ہے کہ ہم کتنا سبر کرتے ہیں یہ بھی ایک 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 ساریز ہے کہ چھوڑا صبر کے ساتھ انتظار کریں لیکن بھروسہ نہ توڑے اللہ پہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دعا ضرور قبول کرے گا اس دنیا میں نہیں کہ اگری دنیا میں ملے گا اور انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ملے گا اب یہ فکر ہو جائے بھروسہ کمزور نہ کرے گا چیپ ملے گا